اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا حالیں آپ لوگوں کے سب خیریت سے ہیں اور آج جو میں آپ کو ریمیڈی بتانے جا رہی ہوں یہ ایک بہت ہی یوسفل ریمیڈی ہے اور اس میں مجھے کافی زیادہ کمپلینز آ رہی تھیں لیڈیز کی کیونکہ اکثر سب کا یہ پرابلم رہتا ہے کہ بال جھڑ رہے ہیں بال دو موکے ہو رہے ہیں بال جھڑ رہے ہیں ڈینڈرو بہت زیادہ ہو رہی ہے تھوڑا ان میں فنگس کا بھی ایشو آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو ایسا ایک ہیئر آل بنانا بتاتی ہوں جس میں آپ صرف ایک ہفتے سے دس دن کے اندر اندر انشاءاللہ پہترین ریزلٹ اس کا ملے گا یہ میں پرسنل یوز کرتی ہوں جب سے میں نے یوز کرنے سٹارٹ کیا ہے میری ایٹی پرسنٹ بالوں کی جو کمپلینز تھی وہ اینڈ ہو گئی ہے ماشاءاللہ تو ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں کچھ زیادہ نہیں ہے اور یہ کوئی نسخہ نہیں ہے جس میں کوئی دس بارہ چیزیں چاہیے ہو صرف گھر کی ایک دو چیزوں سے ہی ایسی چیز میں آپ کو بتاؤں گی جس کا ریزلٹ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملے گا تو اس میں جو ہمیں سب سے پہلے چاہیے وہ ہے پیاز ایک عدد نارمل سائز کی آپ پیاز لے لیجئے اور لیسن اس کے ہمیں دو صرف جبے چاہیے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہے اپنا سرسوں کا تیل مانسٹرڈ آئل اور کوکونٹ آئل ٹھیک ہے کوکونٹ آئل دیکھیں یہاں پہ میں نے دو قسم کے رکھے ہوئے ہیں ایک جو نارمل آپ کو پتا ہے پیراشوٹ کا ہوتا ہے یہ بھی ہنڈر پرسنٹ پیور ہوتا ہے اور ایک میں نے لیا ہے یہ والا تو یہ جو پیراشوٹ آئل ہے یہ ہے ورجن کوکونٹ آئل یہ ورجن کوکونٹ آئل مطلب دیریکٹ جو ایبسٹریکٹ نکالا جاتا ہے جو دیریکٹ کمپریسٹ کر کے گوائل نکالا جاتا ہے کوکونٹ کا یہ وہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل وارٹرنگ شکل میں ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یہ اور ہمیں چاہیے ہوگا اس کے لیے مسٹرڈ آئل سرسوں کے تیل کے لیے آج کل بچیوں کی تھوڑی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ اسٹیکی ہو جاتا ہے یا ہمیں لگانے میں اچھا نہیں لگتا اس کی سمیل اچھی نہیں آتی لیکن جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری نانی اور دادیوں کا نسخہ ہے سرسوں کا تیل ایک ایسا تیل ہے جو اپنے اندر ہزار قسم کی پروپرٹیز لیاوہ ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ یقین کریں بالوں کو بلیک کرنے کی بھی افادیت موجود ہے اور اس میں اتنے زیادہ انٹی بیکٹیریل سائنز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے بالوں کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی فنگس ہے یا کوئی آپ کو جیسے جب ڈینڈروف بڑھ جاتی تو سکری کی شکل اپتیار کر لیتی ہے سرسوں کا تیل ہماری وہ چیز بھی پروپرٹیز دور کرتا ہے اچھا یہاں جو ہم سٹارٹ کریں گے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ایک انین لیں گے اور اس کو اس طریقے سے آپ لوگوں نے کٹ لینا ہے اس کو جو ہم بنائیں گے وہ تھوڑا بوائل کریں گے اوائل میں ڈال کے انین کی جو افادیت ہے وہ بے تہاشا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سلفر ہوتا ہے جب ہم اپنا انین کاٹتے ہیں اور ہمارے آنکھوں سے آسو نکلتے ہیں تو وہ سلفر کا ہی کمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت آنکھوں میں پیاس چکتی ہے اور سلفر جو ہے ہمارے جو گری ہیئرز ہوتے ہیں ان کو بھی بلیک کرتا ہے اگر آپ انین کو پرپر طریقے سے اپنے بالوں میں یوز کریں اس کا کبھی ارکھ نکال کے یا اس کو جس طرح آج میں بتا رہی ہوں آئل بنا کے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے گری ہیئر ہیں وہ بھی آپ کے ٹرنڈ ہونا بلیک میں شروع ہو جائیں گے اس کی بہت افادیت ہے پیاس کی پیاس کا پانی بھی ہمیں اگر لگانا چاہیں تو وہ بالوں کے لئے بہت مفید ہے اس طریقے سے ہم نے ایک پیاس کاٹ لینی ہے اور ہمیں لہسن کے دو جوے لے لینے ہیں یہ میں نے اس طریقے سے دو جوے لے لیے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اب ان کو بھی میں بلکل بارک بارک کاٹ لوں گی کسی بھی قسم کا تیل بنانے میں اگر آپ وہ سارے انگریڈینٹ تیل میں ڈال کر بہت سلو فلیم پہ بوائل کریں گے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اس سے ہنڈر پرسنٹ زیادہ آتا ہے جو ہم چیزیں آئل میں ڈال کر دوپ میں رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پانی دس دن بعد یوز کریں اس سے زیادہ اس کا اچھا اثر آتا ہے اگر ہم ان چیزوں کو بوائل کر لیں لیکن ہم نے بوائل ایسے کرنا ہے بہت ہی لائٹ فلیم پہ تاکہ جو آئل کا اپنا ایک ویلیو ہے اپنی جو اس کی نیوٹریشن ہے وہ ختم نہ ہو ٹھیک ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ایک چھوٹا پیاز لے لینا ہے اور ایک ہم نے دو لے لیے ہیں ہم نے جوے اور یہ ہماری تیار ہے تو چلیں اب آئیں چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف یہاں اب ہم چلیں گے اپنی ریمیڈی کی طرف اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دو رو انگریڈینٹ ہمارے ریڈی ہیں اور آئل میں بھی اس میں ڈالوں گی فلیم آپ پہلے دیکھ لیجئے اتنی مدھم پہ آپ نے رکھ کے دونوں آئل کی کوئنٹریٹی کو بلکل برابر لے لینا ہے یہ ہم نے کوکونٹ آئل اور سرسوں کا آئل ڈالا ہے ایکوال کوئن کوئنٹریٹی میں تھوڑا سا گرم ہونے پہ ہم اس میں ڈالیں گے اگر کسی کو گنجپن کی کمپلین ہو اور اس کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہو آگے کے ایریہ سے جیسے نورملی ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ درما رولر کی تیرپی یوز کریں ساتھ یہ آئل ساتھ ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کا کچھ آئل کی شکل ہوگی اور یہ آپ کا جو آپ نے اس میں پیاز اور لہسن ڈالا تھا وہ اس طریقے سے بلکل ڈاک براؤن ہو جائے گا ٹھیک ہے بلکل جلانا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لائٹ ہمیں براؤن کر لینا ہے اور ہمارا جو آئل ہے وہ کنسسٹنسی میں بہت پتلا سا ہو جائے گا اس طرح اور ہم اس کو کنسٹنسی میں بہت پتلا سا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارا آئل ریڈی ہے گارڈی کنیان آئل آپ کو مل گیا ہے بہترین ہوم میڈ آئل ہے آپ یقین کریں اس کے ریزلٹس دیکھیں کہ آپ خود بھی حران ہو جائیں گے آٹھ سے دس دن میں اس کے ریزلٹس ضرور مل جاتے ہیں لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اٹلیسٹ اس کو ٹو آورز تک لگانا ہے اور اگر بہترین ریزلٹس چاہتے ہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ لگا لینا ہے اور اگر ب اور اس کے علاوہ ایک اور ٹپ کے بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے سونے پہ سوہاگا کرنا ہے تو جو میری چاول والی ریسپی تھی اس کے میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گے لنک وہ آپ یوز کر لیجئے گا اس کے بعد اور اس کے بعد ہمارا آئل آپ کے سامنے ریڈی ہے اس کو یوز کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ